السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر سکلیم زفر ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میری سرجری کی روٹیشن جو ہے وہ تھرڈ روٹیشن تھی اور وہ ختم ہو گئی ہے آئیے آپ کو بتاتا ہوں میں نے سرجری کی روٹیشن میں کیا کیا سکھا ہے سرجری کی روٹیشن کے اندر جو ہے ٹوٹل مجھے چار پارٹ ملے ہیں ایک ہوتا ہے وارڈ ویک ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ایم او ٹی میجر او ٹی جس میں سارے کا ناوہ نیکس ہوتا ہے وارڈ ویک کے اندر ہوتا ہے کہ ہم نے پورا پورا ویک جو ہے وارڈ کے اندر گزارنا ہوتا ہے وارڈ کے اندر ویک گزارنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم ملٹیپل ڈیزیز پروسس کو دیکھیں جیسے کہ کولیسی سٹائٹس یا کولیسیس کے ساتھ آیا ہے اس کا ہم نے پری آب دیکھنا ہے سارے کے سارے پری آب سے مراج یہ کہ آپریشن سے پہلے ساری کی ساری ڈیٹیلز چیک کرنی ہے کس طرح کر کے ہم نے اپریشن کے لیے تیار کرنا ہے دن جب آپریٹ ہو جائے گا آپریٹ ہونے کے بعد ہم نے پوسٹ آب دیکھنا ہے تو یہ ہم لوگ وارڈ ویک کے اندر چیک کرتے ہیں اسی طرح کہ ملٹیپل ڈیابیٹک فٹ کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے لپروٹمیز کا پتہ چلتا ہے کب انہیں چیز وارڈ ویک کے اندر یہ سیکھنے والی ہوتی ہے دوسرا یہ کونسسٹینسی ٹھیک ہے تیسرا ڈیزیز پروسس اس کے بعد نیکسٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس میجر اوٹیز میجر اوٹیز کے اندر جو ہمارے لائک کرنے کی چیزز ہوتی ہیں وہ لوکل کی کیسز ہوتے ہیں لوکل کی کیسز ہمیشہ میجر اوٹیز کے اندر نہ اینڈ کے اوپر ہوتے ہیں اینڈ پر وہ یو جو جو ہے نا پرس ٹیر بی جی کروا رہا ہوتا ہے یا ہوس افیسپ کروا رہا ہوتا ہے جو کہ ہمارے سیکھنے کی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز ہیں ان میں ہم ایز ایسسٹینٹ کام کرتے ہیں اس میں ہم ایسسٹینٹ کام کرنے کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو اناٹمی ہے ہماری وہ کلیر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور ہمیں جینا ملٹیپل کیسز کا جو ہے اکسپویجر ہو جاتا ہے ایم اوٹی کے اندر نیکس چیز آگی اوپی ڈی اوپی ڈی کے اندر ہمیں جتنے بھی فالو اپ کیسز ہوتے ہیں فالو اپ کیسز ہوتے ہیں جو وارڈ ویک میں اپنے کیسز دیکھے ہوتے ہیں موس لائکلی وہی کیسز آپ کے پاس اوپی ڈی کے اندر آ رہے ہوتے ہیں کہ جی نیکسٹ اب اس کا سٹیچ کپ نکلوانے ہے میکشن کونسی دینی ہے یا فردر اس کو کمپلکیشن ہے اس کو کیسے ہندل کرنا ہے اوپی ڈی کے اندر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی اوپی ڈی کے اندر ہوتے ہیں نو کیسز جسے ہرنیا ہوتا ہے ہرنیا کے اندر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہرنیا کیس ٹائپ ہے ڈریکٹ ہے ڈریکٹ ہے اور فونٹ کرنی ہے نیکسٹیز ہو جاتی ہے ہم رائیڈ ہو جاتی ہے ہم رڈکٹوی ہیں ہم دیکھتے ہیں ڈیابیٹک فوت بہتا ہے 24 ہر امرجنسی امرجنسی کے اندر ہمیشہ ہمارے پاس دو سیٹ اپ ہوتے ہیں ایک ٹرومیٹک اور نون ٹرومیٹک تیسرا سیٹ اپ ہوتا ہے ہمارے پاس اپریشن تھیٹر اپریشن تھیٹر کے بھی نیکسٹ آگے دو منور ٹرومیٹک is the most difficult one میں نے ٹرومیٹک بسی کے لئے بہت زیادہ کیا ہے ٹرومیٹک جو ہے وہ ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس میں آپ کا خویک رسوانس چاہیے ہوتا ہے ٹرومیٹک سے مراجی ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس آر ٹرومیٹک کی کیسے ہوتے ہیں آر ٹرومیٹک سے مراجی ہے روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹ اس کے علاوہ فائر آرپ انجریز وغیرہ فال آف ہسٹری آف فال جس نے بھی اس طرح کی کیسے ہیں وہ سارے ٹرومیٹک میں آتے ہیں اور پرسنٹ جو ہے آپ کے پاس بلیڈ کرتا ہوا آتا ہے اور آپ کو کوئی رسوانس کے طور پر اس کو فلویڈ لگانا ہوتا ہے بلڈ لگانا ہوتا ہے ساری چیزیں جانا سیس کرنا ہوتا ہے فردر جانا مدب پوری باڈی کے پاس کو سیس کرنا ہوتا ہے کہ کسی بھی فال کی وجہ سے آر ٹرومیٹک کی وجہ سے باڈی کے کون کون سا آرگن جانا وہ ڈائمیج ہوا ہے دن ہم نیکسٹ سپیشلٹیز کو جو بھی سپیشلٹی انوال ہوتی ہے جیسے کہ ہڈی ٹوٹی ہے تو ہم آرپ اڈے کو کہتے ہیں اس کے علاوہ برین کی انجری ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس پیشلٹیز کا پین لائک ہمارے پاس رینل کولک پین آتا ہے ہمارے پاس نیفرالوجیز تو موجود نہیں ہوتا لیکن ہمیں اس کی پین رلیف کروا کے بھیجنا پڑتا ہے فردر یہ کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو اور ابڈامیل پینز ہوتی ہیں کوئلن لیتیس کی پین ہو سکتی ہے پین ریڈیٹس کی پین ہو سکتی ہے اس طرح کہ فردر ہم نے نیکسٹ ملٹیپل کیسز جانا وہاں پر نون ٹرومیٹک جو آپریشن تھیٹر ہوتے ہیں اس میں مائنر روٹی ہوتا ہے اور مجر روٹی ہوتا ہے تو ہمیں سٹیچز لگانے پڑتے ہیں اور وہ سٹیچز جانا باڈی کے اوپر والی سرفس کے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو سٹیچ لگانا سکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ بیسیکلی جتنی بھی سرجری کی روٹیشن ہے اس میں سب سے امیزنگ پارٹ لگتا ہے آپ کو ایتے سر جنوار کرتے ہو جانا جو فیل آتا ہے وہ سٹیچ لگانے جانا میجر روٹی ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس پہلے ہم نے میجر روٹیز الیکٹیو کیسے کے لئے کرتے تھے یہاں پہ ہمیں امرجنسی کیسے کے لئے پر ایک بندے کو فائر آرم انجری بغیر ہوگی فائر آرم انجری میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بلند بہت زیادہ لوس ہو گیا ہے بلٹ اندر رہ گئی ہے اس کو نکالنے کے لئے ہمیں دستی سرجریز کرنی پڑتی ہیں تو وہ سارے کی ساری میجر روٹیز کے اندر امرجنسی میجر روٹیز کے اندر ہوتی ہیں تو ان کے اندر ہمیں اسیسٹنٹ ہی ایک کے طور پر کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ سارا پروسس ہوتا ہے ہمارے پاس جانا سرجری کی روٹیشن سرجری کی روٹیشن جانا موسٹ سکیل فول روٹیشن ہوتی ہے اور موسٹ ڈیفیکلٹ ون بھی روٹیشن کہا ہی جاتی ہے اور میں اس کو مانتا بھی ہوں کہ سرجری روٹیشن بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے لیکن ورث ہے بہت سارے لوگ جہاں نا سرجری کو چھوڑ کے سرجکل سپیشل میں چلے جاتے ہیں سرجکل سپیشل میں جانے کا مین مجھ سے ہوتا ہے کہ ان کو ٹرنٹی فور آرز کی ڈیوٹیز نہیں کرنی پڑتی اور وارڈ ویک نہیں کرنا پڑتا وارڈ ویک جہاں نا وارڈ ویک سے لوگ گھبراتے ہیں پورا پورا ویک رہنا پڑتا لیکن وارڈ ویک میں بہت مزا آتا ہے میں سیجیسٹ کروں گا آپ لوگوں کو کہ آپ سرجری کی پروپر روٹیشن کریں وارڈ ویک کریں اور امرجنسیز کریں دے آردہ وارڈ ٹھیک ہے آپ کو مزہ آئے گا آپ کی بیس بنے گی اگر آپ مزید سرجری کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ راپنا اور اس کے فیچر کے اندر تو آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے تھیکیو سو مچ اللہ حافظ